کی برت کا تھا کہ نوصہ پرچن کال کے بات ہے کہ اسے راجے میں ایک بڑا پرتابی ہو دانی راجہ راجے کرتا تھا وہ ہر گروہر کو برت رکھ کر دین دکھوں کی مدد کر کے پرنے پرابت کرتا تھا پرانتو یہ بات تو اس کے رانی کو اچھی نہیں لگتی تھی ورنہ تو برت کرتی تھی نہیں دان پرنے میں وشان سکتی تھی اتنا ہی نہیں وہ راجہ کو بھی ایسا کرنے سے مناغ کرتی تھی ایک سمیہ کی بات ہے راجہ شکار کھلنے کے لیے بند کو گئے گھر پر رانی اور داسی تھی اور اسی سمیہ گروہ برسپتی دیو سادو کا روپ دھارنکہ راجہ کے درواجے پر بکشا مانگنے آئے سادو نے جب راج نے اسے بکشا مانگی تو وہ کہنے لگے کہ سادو ماراج میں اس دان پرنے سے تانگ آ گئی ہوں اور آپ کوئی ایسا پائے بتائیں جسے کہ سارا دھن ناشت ہو جائے اور میں بھی آرام سے رہ سکتا ہوں ایسنا سنکر برسپت دیو نے کہا کہ یہ دیوی تم بڑی وچیت ہو سنتان و دکھ سے کوئی دکھی ہوتا ہے اگر ادھیک دھن ہے تو سب کاریوں میں لگاؤں کھواری کرنےوں کا بھی باہ کراؤں میرے دیالہ و باگ باگیچے کا نرمہ کراؤں جس سے تمہارے دونوں لوگ سودھیں گے پہنٹو سادو کی ان باتوں سے رہنے کو خوشی نہیں گی اس نے کہا کہ مجھے ایسے دھن کے آوشکتہ نہیں جسے میں دان دھو جسے سمالنے میں میرا سارا سمائے ناشت ہو جائے تب سادو نے کہا کہ اگر تمہاری ایسی اچھ ہے تو میں جیسا کہوں تمہیں بتاتا ہوں ویسا ہی کرنا گروہ کے دن تم گھر کو گھر سے لیپنا اپنے بالوں کو پیلی مٹی سے دھونا راجہ سے ہجامت بنانے کو کہنا بھوجین میں ماں سمدیرہ کپڑیوں کرنا کپڑے دوبی کے یا دھنے دینا اس پر کا ساتھ بیشپتیو آ کرنے سے تمہار سمجھ دھن ناشت ہو جائے گا اتنا کہہ سادو کے روپ میں بیشپتیو انتر دیان ہو گئے سادو کے انوصہ کئی باتوں کو پورا کرنے پر رانی کو کیول تین بیشپتیو آ رہی پیتے تھے کیونکہ اس کی سمجھ دھن سمپتی ناشت ہو گئے بھوجین کے لیے راجہ کو پریغاد طرح سے لگا تب ایک دن رانی نے راجہ سے کہا کہ رانی تمہیں راؤں میں دوسرے دیش کو جاتا ہوں کیونکہ یہاں تو سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں میں کوئی چھوٹا کاری نہیں کر سکتا ہے ایسا کہہ راجہ دوسرے دیش چلا گیا اور وہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتا شہر میں بیشا ہوں اور اس طرح وہ اپنے جوہ نویتی کرنے لگا ادھر راجہ کے پردے جاتے ہی رانی اور داسی دکھی رہنے لگے ایک بار جب رانی اور داسی کو سات دی تر بینہ بھوجین کے رہنا پڑا رانی نے اپنی داسی سے کہا کہ داسی پاس میں میری بہن رہتی ہے میں بڑی دھنوان ہے تو اس کے پاس جاو کچھ لیا تاکہ تھوڑی تھوڑی بہت گجے بسر ہو سکے داسی رانی کی بہن کے پاس گئے جنگ گروہ تھا رانی کی بہن اس سمائے برسپتیو آو رہت کے قطع سن رہی تھی داسی نے رانی کی بہن کو اپنی رانی کا سندیج دیا لیکن رانی کی بڑی بہن نے کوئی اتر نہیں دیا جب داسی کو رانی کی بہن سے کوئی اتر نہیں ملا تو وہ دکھی ہوئی اور اسے کروڑ ہوئی آیا داسی نے واپس آ کر رانی کو سارے بات بتا دیئے سن کر رانی نے اپنے بھاگیوں کو کوسا ہدا رانی کی بہن نے سوچا کہ میری بہن کی داسی آئی تھی پہنٹو میں اس سے نہیں بولی اس سے وہ بہت دکھی ہوئی اور قطع سن کا وہ خجہ سماپت کر کے وہ اپنے بہن کے گھر آئی اور کہنے لگی کی ہیں بہن میں بھے سوٹیو آقابرت کر رہی تھی دوہائی داسی میرے گھر پہ آئے پہنٹو جب تک اتھا ہوتی ہے تب تک نہ ہوتے ہیں نہ بولتے ہیں اسی لئے میں کچھ نہیں بولی بتاؤں داسی کیوں آئی تھی رانی بولی بہن تم سے کیا چھپا ہوں ہماری گھر میں کھانے کو اناس جائیں گے ایسے کہتے کہتے رانی کے آنکھے بڑھ آئی اور اس نے داسی سمیت پچھلے سات دنوں سے بھوکے رہنے کی پوری بات اپنے بہن کو بتا دی رانی کی بہن بولی دیکھو بہن بھاگوان بس سب کی منا کامنا کو پھون کرتے ہیں دیکھو شاید تمہارے گھر میں آج رکھاؤ پہلے تو بہن کے آگرے پر اس نے اپنی دارسی کو اندر بھیجا تو سچ مانا سے بنا یہ گھڑا مل گیا اور یہ دیکھا داسی کو بڑی حیران داسی سے کہنے لگی کہ ہی داسی ہم جب ہم کو بھجے نہیں ملتا تو ہم ہم بھرتی کر لیتے کیوں کیوں نہ اسے بھرت اور اور کتا کے ویدھی پوچھ لی جائے تاکہ ہم بھی بھرت کار سکے رانی نے اپنی بہہن سے بھرت پتے ہیں بھرت کے بارے پی پوچھے بھرت کے بارے میں پی بھرت کے بارے میں پی آیا کہ بھرت پھیں چینے کی ڈال مناکہ کے لے کی جڑ میں ایرپیت کارے دی پل جائے آئے بھرت کہتا سنے پیہ لہ بھجے نہیں کریں اس سے بھرت پھنے بھرت رہی بھگوان رسلو پھرے سن ہوتے ہو رہے تو کو جا کی رانی کے بہن اپنے گھر کو روٹا ہے سات دن کے بعد جب گروہ آرہا ہے تو رانی ہو داسی نے برات وقت سوار میں جا کر چینہ اوگٹ لے کر آئی پھر اسے کے لے کی دیکھ تیتا ویشن بھوان کی پوڑے کے تب پیلا بھوڈن کی جنتہ کو لے کر دونوں بہت دکھی چکی لونے برات رکھا تھا اس لئے برس پردے ان سے پرسند تھے ایک سادہ اکتی کا روب دھارک کا دو تھانوں میں پیلا بھوڈن داسی کو دیکھ گئے بھوڈن بھاکہ داسی پرسند رانی کے ساتھ ملکہ بھوڈن گرہن کیا اس کے بعد سب ہی گروہ آرہا تو پوڑا کرنے لگے برس پردے ان کے پاس پھر سے دھن سمپتی آگے پینتو رانی پھر سے پہلے کی طرح آلے سے کرنے لگے اور داسی بھولی دیکھو رانی تم پہلے بھی اس طرح آلے سے کر دی تھی تمہیں دھن رکھنے میں کشت ہوتا تھا اس کاران سا بھی دھن نیشد ہوگیا جب بھرس پردے ان کے پاس دھن ملا ہے تو تمہیں پھر کیوں آڑے سے ہونے لگا رہا ہے انہی کو سمجھے دھن سے بڑی موصیبتوں کے پاس ہمیں یہ دھن ملا ہے تو ہمیں دھان کو لیے کرنا چاہیت بھوڑ کو بھجن کر رہا ہے چاہیت دھن کو شب کاری میں کھچ کرنا چاہیت میں کھرنے چاہیت اس سے تمہارے کھل کا یہ اس بڑھے گا اور سوک کی پرابتی ہوگی پتر اور پریسن ہوگے داس کے بعد مان کر رانی اپنا شیخ دھن خرچوں میں لگانے اسے پورے نگر میں یہ بڑھنے لگا بھیکس پتہ ہوگا ورد کا تھا کے بعد شردہ کے ساتھ آرتی کرنے چیز کے بعد پریسان گران کر کے اسے گران کرنا چاہیے ہاں ہرے کشنو ہاں دوستو میں رینا آپ کے اپنے چینل میں سواگت کرتی ہوں آج ہم جانیں گے کی گروہ گروہ کے دن کیلہ کیوں نہیں کھائے جاتا اور گروہ کے بریت میں کیلہ کھا سکتے ہیں یا پھر نہیں کھا سکتے ہیں تو آپ گروہ کے دن کیلہ کیوں نہیں کھائے جاتا ہے کیونکہ بھگوان وشنو کو کیلہ چاڑا سکتے ہیں لیکن اس دن کیلہ کھانے کی منائی ہوتی ہے گروہ کے دن کیلہ کھانے سے آپ کو بھگوان وشنو کی پوری کرپا نہیں مل پاتی ہی ساتھی آپ سے دھن کی دیوی ماتا لکشویں بھی نہاراج ہو جاتی ہیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کے برسپتی دیوتاؤں کے گروہ ہیں اور ان کی کرپا سے ہی جیون میں مانگلے کارے سمپن ہوتے ہیں اس لئے مانتا ہے کہ گروہ کے دن کے لے کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے اس دن کے لے کھانا اشب مانا جاتا ہے ساتھ گروہ کے دن رت رکھنے والے لوگوں کو بھی کے لے کا سیون نہیں کرنا چاہیے اب بات آتی ہے کہ رت کے سمیں آپ سیب کا سیون کر سکتے لیکن نمک بلکل بھی نئی کھانا ہے گروہ کے رتویں اب یہ بات سب سے زیادہ سروب مانے بتائے گئے کہ کیلہ کیوں نہیں کھایا جاتا ہے اور کیلہ کھانے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے کافی لوگوں کا اس کے بارے میں سنچے ہیں اور کافی لوگ یہ مانتے بھی ہیں کیونکہ گروہ کے دن بھگوان وشنو کو سب سے زیادہ بہت خاص بانا جاتا ہے وشنو کو سمرپیت کیا جاتا ہندو دشمنہ وشنو بھگوان کی پوجا کا خاص سویدھان بھی بتائے گئے اس کے علاوہ گروہ کے دن کچھ چیزوں کا سیون بھی بلکل نہیں کرنا چاہیے اب میں بتا دیتا ہوں کہ کیلے کا سیون کرنے سے ہندو دھمکے مانے تھا کہ نمکہ گروہ کے دن کیلہ اس لیے نہیں کھانا کھائے جاتا ہے کیونکہ اشب مانا جاتا ہے ہم بھگوان وشنو کو کیلہ چڑھاتے ہیں کیلے کے برکش میں دیو گروہ بھرنسپتی کا واس ہوتا اور یہاں بھی مانا جاتا ہے کہ کیلے کے برکش میں بھگوان وشنو کا نواز ہوتا گروہ کے دن کیلے کے پیڑ کی پھوجا کی جاتی ہے جس جگر جس وجہ سے گروہ کے دن کیلے کا پھل نہیں کھانا چاہے اور اس دن کیلہ بھگوان وشنو کو ارپیت کیا جاتا ہے بھگوان وشنو کو کیلے کا بھوگ لگانے کے بعد کیلے کا دان کر دینا چاہے اور گروہ کے دن آپ چاہے تو گائے کو بھی کھلا سکتے ہیں گروہ کے دن رت رکھنے والے لوگوں کو بھی کیلے کا سیون بلکل بھی نہیں کرنا چاہے آپ جو بھوگ لگاتے اس کو گائے کو کھلا سکتے ہیں کسی کنیا کو دے سکتے ہیں کسی برہمن کو دے سکتے ہیں کے لئے تو یہ تکھاز جان کریں آپ کے لئے ویڈیو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی روچک لگاؤں تو دیکھو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکم پریس کریں ہارے کشنا